میں نے کوئی سرکاری کپی چائے کا پیا ہے کے نہیں پیا نو سال رفاقت یہ دیکھو کہ میں نے کپی چائے کا ایک سرکاری کپ پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی طرح سے بھی آواز آئی اس لیے انہوں نے جو جو آپ یہ گیارہ نو سرباز جو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کاسم سوری صاحب جو انہوں نے الیکشن لڑا ہمارا ڈپٹی سپیکر کا نیشنل اسمبلی میں تو مولانا فضر امان صاحب کا لڑکا جو انہوں نے مقابلے میں کھڑا ہوا مولانا صاحب خود عارف علوی صاحب کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور بری طرح شکست ہوئی آج چونکہ صفحہ ہستی سے سیاسی طور پر مٹ چکے ہیں اس لیے آج وہ سارے کٹھے ہوئے ہیں کس کے لیے اپنا کالوبار بچانے کے لیے اپنی کرپشن ختم کرنے کے لیے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جن اداروں کے اوپر وہ ہاتھ انگلی اٹھا رہے ہیں جن کے خلاف وہ میرے ملک کے نیشنل پاور ہیں وہ قانون اور آئین کے تابع ہیں ہم اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ حکومت کا حیثہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے لیڈر کی ہر بات جو قانون اور آئین کے مطابق اس کو مانتے ہیں کل یہی گلہ کر رہے تھے کہ ادارے ہمارے ساتھ نہیں آج ہمارے ساتھ ادارے ملک اور ریاست کو بچانے کے لیے ہیں ان کے پیٹ کے اندر درد شروع ہو چکا ہے یہ درد اپنی دولت اور حرام مال کو بچانے کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاکستان تاریخ انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کا ہوگا سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اس کے لیے آپ کو یاد ہے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو میں ضرور یہاں پہ آتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ سینٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی اور اس کی حلیف جماعتیں اکثریت سے یہاں سینٹر منتخب کر کے جائیں گی اس لیے کہ میں بے حیثیت سینٹ میں پی ٹی آئی کے لیڈر کی حیثیت سے مجھے ضرورت ہے کہ وہاں ہماری ایفسلیوٹ پیجارٹی ہو تاکہ ہم قانون بنا کر اس وقت جو ہمارے رستے کے اندر عبران خان کے لی فارم کے رستے کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے اور ہم ایسا قانون جو ہے آپ کو دیں ایسا ملک کی تعمیر کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے شریک ہوں جس کے اوپر آنے والی نسلیں جو ہے فہر کریں میں تہہ دل سے پھر اپنے سارے ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی کاسم سوری صاحب کا بھی اپنے سینیٹر صاحبان کا بھی اور آپ سب کا بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو میں اور سوری صاحب دو باتیں کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آزم سواتی صاحب نے بتایا اپنے آنے کا مقصد بھی اور سیاسی حوالے سے بھی جو بات چیت کی اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان کی جو کوم پرستے جماعتیں ہیں جو بھی کوم پرست جماعت ہے وہ حکومتوں میں آ چکی ہے وہ ان بڑی جماعتوں کی حلیف رہ چکی ہے جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ادوار میں تھیں تو ان کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہیں یہ ان ستر سالوں میں جو بھی حکومت آئی ہے ان کا حصہ رہے ہیں اور آج جو پسماندگی کا رونا روتے ہیں بلوچستان کی تو ستر سالوں میں ان کوم پرستوں کا بھی حال ہے اس بلوچستان کو پسماندہ رکھنے میں وہ خود بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں تو ہماری حکومت کو دو سال ہوئے ہیں اور میں آپ کو پورے یقین سے دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور یہاں پر بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ مل کر انشاءاللہ وہ ریفارمز لے کے آئے گی بلوچستان میں جو انہوں نے ستر سالوں میں نہیں لائے اور یہ آج جو یہ اکٹھے ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ مسترد لوگوں کا ٹولہ ہے اور یہ اپنی اس سیاست کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اب آپ کے میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چھپتیں جو ان کے عدوار میں ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں جب ہماری حکومت آئی اور پورے پاکستان میں تو معاشی طور پر بدحالی تھی اور بلوچستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں جو میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں جو سی پیک کے حوالے سے جو یہ ہمارے کومپرس دعوے کرتے رہے مغربی روٹ کا انہوں نے نہیں بنایا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے جا رہی ہے اور بھی اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ جو آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے مفید ہوں گے دیکھیں بنیادی طور پر جس نے ملک کو لوٹا ہے اور جو ملک کے ادارے جو ملک کی سرادوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے خلاف ہوگا آپ خود کوئی مجھے نام بتا دیں تاکہ وہ نام ان کو دے دے میں تو نہیں کہتا جو غدار لیکن آپ مجھے نام بتا دیں کہ جو اس ملک کے سالمیت کے ادارے ہیں ان کے اوپر جو اگلی اٹھا رہا ہے ان کا کیا نام ہونا چاہیے جو نام آپ دیں گے میں ان کو دوں گا لیکن ملک کو تباہ کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے بار بار اقتدار ہے جس طرح میں نے کہا کہ اگر اکرم دودانی کی پچپن لاک کی ٹوٹل جہدات ہے اس کے کپڑے پچپن لاک کے ہیں اس کی گاڑیاں اس کے محلات اس کی گیسٹ آوزز جس کے اوپر میں نے دعویٰ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں میں نو سال ان کے ساتھ رہا ہوں میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ ان سے ہی پوچھ لیں کہ کیا اس نے کبھی کوئی سرکاری چائے کا ایک کب دس روپے کب پیا یا نہیں پیا اگر وہ کہیں نہیں تو پھر میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری حفاظت کی ہے ملک صادق اور امین سے چلتے ہیں جس طرح سے عمران خان ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں فاؤنڈیشن تیار کر لی ہے اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ اچھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کو چلا کے آپ کو بتائیں گے کس طرح ترقی کر ہے لیکن پرانی گندگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں وقت ضرورت اس کی ضرورت ہے مجھے ہمدردی ہے سب سے اس لیے کہ آج غریب انفلیشن کی چکی کے اندر پس رہا ہے ہم مانتے ہیں لیکن ناومی ذریعہ ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالی ری ہیبلیٹیشن سنٹر یہ سارا صوبائی حکومتوں کا کاو ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور اس کے اندر جو ہے جو کچھ میں تو سی کر سکتا ہوں یا اس کے اوپر آور سائٹ ان کی مدد کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی کریں گے اس لیے میں ہر جگہ پہنچ رہا ہوں آٹھویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اختیارات صوبے کے پاس ہیں اور صوبے کے انڈر ہے گوادر یہ اس طرح کی افوائیں اڑا جا رہی ہیں کوئی قانون سازی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا قومی اسمبلی کے اندر اور الحمدللہ بلوچستان کا گیٹوے بنے گا معیشیت کا پورے پاکستان کا گوادر اور گوادر کا جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا حب ہے یہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ گوادر کو جو ہے وہ کراچی کے ساتھ ملایا جائے گا گوادر بلوچستان ہے اور بلوچستان کا حصہ رہے گا گوادر کے ہمارے یہاں پہ سینیٹر صاحب گودہ بابر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری اس میں نہیں ہے کہ کوئی پلان میں بھی نہیں ہے نہ کوئی تصور میں ہے اور یہ جو بھی بات ہے یہ منگڑت بات ہے صدارتی آڈیننس جو ہے وہ آپ بتا اس طرح ہے کہ جس آڈیننس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک چھوٹا جیسا جزیرہ ہے اور وہ جزیرہ جو ہے پورٹ کا سب آتھارٹی کا ہے ہم نے ابھی اس کو آلیا یہ کوئی تقریبا دو ہفتے پہلے اس پہ ایک بہت بڑا میگا پراجیکٹ بنا رہے ہیں لیکن وہ میگا پراجیکٹ جو ہے مشکل سے زرداری کے جو جیب میں پلنے والے ملک ریاض اور دوسرے تیسرے کو نہیں ملے گا بلکہ ان کو ملے گا جو پاکستان کو آباد کرنا چاہیں اس لیے ایک ترانسپیرنٹ جو ہے وہ بیڈنگ ہوگی اور اس بیڈنگ کے مطابق جو ہے اس جزیرے کو اور جزیرہ جو ہے وہ ملکیت ہے پورٹ کا سب آتھارٹی جو کہ وفاق منسٹری جو ہے یہ اس کا ہے میرے ٹائم منسٹری جو ہے یہ اس کا ہے اب ظاہر ہے کہ جو جو بلاول کے اور جو زرداری کے خواری ہیں ان کا کاروبار جو ہے ختم ہو جائے گا اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے جیب میں ڈالنا ہے انہوں نے جس طریقے سے چائنہ کٹ کر کے پورے کراچی کو جو ہے جس گمبیر حالات پر چھوڑ دیا ہے اسی طریقے سے ہوں چاہتے ہیں اوہ یہ جزیرہ تو سونا تھا ابھی تک تو ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگایا تو اس کو ہم اگر بیچیں گے خریدیں گے کیا کریں گے ان کے ہاتھ سے وہ سونے کی چڑیہ چلی گئی اور انشاءاللہ تعالی اس کو آباد کریں گے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے پڑھا لکھا ہوں اور وہکیل بھی ہو خدا تعالی کا شکر ہے میں آپ کو بتا دوں کتن نہیں ہے ایسا کتن نہیں ہے ایسا اور اگر کسی نے ویڈس اپ کے اوپر جو ہے کریئٹ کیا ہے تو میں اس کی نفی کرتا ہوں اس سے اس جزیرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچستان بلوچستان کے عوام کا ہے بلوچستان کے صوبے کا ہے اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کا حیثہ ہے عمران خان کے ایمان کا حیثہ ہے سر آئین کے آرٹیکل آئین کے آرٹیکل سکس کے اندر جو ہے کس نے غدار کیا ہے جس نے غدار اس لن کو ڈیکلئر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ہے کوئی وہ ڈیفینس انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ لے کے آئے گا آزم سواتی نے یا عمران خان نے تو کسی کو جو ہے وہ غدار ڈیکلئر نہیں کیا اگر ہم کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی ڈیفینس لے کے آئیں گے قطن بھی ایسا نہیں ہے سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی ادارے ملکی سالمیت قانون اور آئین کے مطابق جمہوریت کے پاسدار ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جمہوری اداروں کے ساتھ قانون اور آئین کے ساتھ جو ہے کھڑے ہیں اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے ملکیں نیشنل پاور ہیں اور ان نیشنل پاور کے ساتھ کھڑا ہونا آزم سواتی کا اور عمران خان کے ایمان کا حصہ ہے